بشتے بشتے چند شمیں تو جلا جائیں گے ہم نشریف لانے ہیں پروفیسر عبد الرحیم قدوائی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم مہمان خصوصی محترم المقام ڈاپٹر پریشی صاحب محترم شیف جامیہ صاحب ڈائیس پر جلوہ فروض انتہائی امتاز شخصیات میرے رسکاہ کار اور چمن سرسیت کے نونحالوں میرا اس وقت مقصد بالخصوص طلبہ کی معلومات میں اضافے کے لیے صرف ایک نقطے کو پیش کرنا ہے وہ یہ کہ سرسیت کیوں اور کیسے عظیم ہے وہ ایک منتاز شخصیت کس لحاظ سے قرار دیے جا سکتی ہے ان کی شان انفرادیت کیا ہے اس پر میں مختصرا آپ کی توجہ چاہتا ہوں دیکھئے سرسیت ایک اردو زبان کے ایک مصنف تھے اس میں بداہر کوئی غیر معمولی بات نہیں اردو میں سیکڑوں ہزاروں مصنف گدرے ہیں سرسیت کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اردو نصر کو ایک لافانی اور یادگار دوفہ اس لحاظ سے دیا کہ انہوں نے ایک سادہ مگر پرستار مگر پرکار اسلوب اردو زبان کو اتا کیا یہی وجہ ہے کہ آج تک سرسیت کو اردو کا میمار خرار دلے جاتا ہے کسی طرح سرسیت شخصیت کا دوسرا پہلو ہے کہ وہ ماہر تعلیم آپ پھر یہ کہیں گے ماہر تعلیم تو سیکڑوں ہزاروں کی تعداد میں ہیں بہت سے لوگوں نے تعلیم ادارے قائم کی ہیں مگر سرسیت کی جو انصرادیت ہے سرسیت کی جو شنافت ہے وہ یہ کہ آپ ایک ایسے ادارے کی داپل ڈالی جس میں اصری تعلیم بھی ہے اور مذہبی تعلیم بھی جس میں دین بھی ہے اور دنیا بھی اور اس کے راوہ انہوں نے ایسے درسگاہ کی بنیاد ڈالی جس میں صرف تعلیم نہیں بلکہ تحضیب اور تربیت پر بھی ہر مہور توجہ دی یہ سرسیت غرضیہ کی جس میدان میں سرسیت سے قدم رکھا اس میں اپنی عظمت کی جھنڈے بلند کی سرسیت کا تیسرا پہلو یہ ہے کہ وہ مفصر سے بلوم مفصر سے یہ سمجھا جاتا ہے وہ عالم و فاضل اس کا قرآن مجید کی توضیح اور تشریح کا فریضہ انجام دیا ہوئے سرسیت کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ آپ نے بائبل کی بھی تفسیر لکھی وہ مسلمانوں میں پہلے عالم ایسے گزرے ہیں جنہوں نے بائبل کی تفسیر تصنیف کی اس کے ساتھ ساتھ کلام اللہ کی تفسیر بھی لکھی سرسیت کا میں یہ رفعہ اور کر دوں کہ بائبل پہ تفسیر لکھنے کے پیش نظر سرسیت کا مقصود یہ تھا کہ بین المذہبی مقالمہ مفاہمات دیگر مذاہب کے پیچھ میں بہتر کفام و تفہیم کے راستے ہوا ہو اور اس میں وہ کامیاب ہیں جیدہ سرسیت کی ایک حضیت مسلح کی بھی ہے عام طور سے مسلحین اپنی قوم اپنی برادی تک محلوس لیتے ہیں مگر ہم جب سرسیت علی رحمہ کی کارناموں کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ خوشگوار حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے کہ سرسیت صرف مسلمانوں کی فلاہ و بیبود کیلئے نہیں بلکہ برادیانی وطن ہندووں کے بھی فلاہ و بیبود ترقی کے اتہی ہی خواہاں اتہی ہی اس سلسلے میں فکر مند ہیں جتنے وہ مسلمانوں کے سلسلے میں ہیں غرض یہ بطور مسلح بھی اور اسی طرح بطور مسلح قوم آپ کا ایک عظیم کارنامہ یہ ہے یادگار کارنامہ ہے لافانی کارنامہ ہے کہ آپ نے اخلاق کی تہذیب کا بیران اٹھایا اور اخلاق اخلاق جامع لگے جس پر معاشر بھی آ جاتی ہے معاشیات بھی آ جاتی ہے اس نے اخلاق بھی آ جاتا ہے برحال سرسیت سے یہ کارنامہ بھی انجام دی اسی طرح سرسیت کی ایک حیثیت موررک کی ہے جب وہ موررک یہ اسٹورین کی بات کرتے ہیں ذہن میں خیال آتا ہے وہ شخص جو ماضی کے آداد و شوار اور حقائق و قواعف جبا کرتا ہو مگر سرسیت کے ہاں اس میں بھی ایک انتیازی پہلو نظر آتا ہے وہ ماضی پہ بھی حاوی ہیں حال پہ بھی اور مستقبل پہ بھی جیسا کیونکہ کثیر تصانیف کی فیرز سے ظاہر ہوتا ہے ظاہر ہے یا موقع نہیں ہے ان کی تصانیف کے عنوان میں آپ کے سامنے پیش کروں لیکن یہ میں آپ کو سامنے پوری ذمہ داری کے ساتھ ارز کرتا ہوں کہ سرسیتیں کیسے اہل قلم ہیں جن کے سامنے ماضی حال مستقبل سب روشن ہیں اسی طرح سرسیت کا ایک اور بڑا ماں بھیل امتیاز پہلو ان کا تدبر ہے مدبر وہ تھے اور انہوں نے قومی معاملات میں ملی معاملات میں جس تدبر جس دور اندیشی کا ثبوت دیا ایسے قائد ہمیں اب تک بتصمتی سے نہیں ملے چاہے وہ اردو زبان کا مسئلہ ہو یا مسلمانوں کی تعلیم کا مسئلہ ہو ہر معاملے میں یا ملی تشخص کا معاملہ ہو سرسیت نے غیر معمولی وسیرت کا ثبوت دیا اسی طرح سرسیت کی شخصیت کا ایک پہلو یہ ہے کہ آپ نے انگلستان کا سفر کیا آپ نے اپنا سیاحت نامہ لکھا جو مسافران لندن کے دام سے شائع ہو چکا ہے عام دور سے جب لوگ سفرنامہ لکھتے ہیں وہاں کے خوبصورت منازل وہاں کے لوگوں کے بارے میں امارتوں کے بارے میں فطرت کے منازل کے بارے میں کچھ سکھ تحیل کرتے ہیں سرسیت کیا یہاں بھی جدت پائی جاتی ہے ان کے سفرنامہ کل کا کل علم دوستی علم پروری سے مطالب ہے یہ تھی سرسیت کی عظمت سرسیت کی انفرادیت یہی وجہ ہے آج بھی سوہ ہمارے شمع جامعہ پروسر طارق منصور صاحب نے سرسیت اکیڈمی میں سرسیت پر جو کتابوں کی فیرش تھے جس کو ہم بیبلوگرافی کہتے ہیں اس کا افتدار کیا اس کی ویب سائٹ کا میں آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں بالخصوص طلبہ سے ضرور جاہے دیکھیں صرف انگریزی زبان پہ یہ بیان ثموت ہے سرسیت کی عظمت کا سرسیت کے امتیازات کا کہ صرف انگریزی زبان پہ سرسیت پر دنیا کے مختلف گوشوں سے مختلف شہروں سے بالخصوص یورپ سے پاچ سو سے زیادہ کتابیں مضامی شائع ہوئے ہیں اور پچاس سے زیادہ تحقیقی مقالے اور یہ تحقیقی مقالے پی ایڈی کے مقالے جو میں عرض کر رہا ہوں یہ علیگر مسلمین انسکی کے نہیں ہیں یہ ہاورٹ کے ہیں آکسورٹ کے ہیں یہ انسکی کے ہیں جس اب اس لیے ہے کہ سرسیت ایک ہمارے جہد شخصیت تھے سرسیت ایک نابغائر روزگار تھے اب ہمارے آپ کے لیے یہ ایک لفعہ فکریہ ہے کہ سرسیت نے جو مشل روشن کی ہے ہم اس حد تک ان کے نقشے قدم پہ چلتے ہیں میری دعا بھی ہے اور آپ سے زرخاص بھی ہیں کہ سرسیت بھی ہے جن چند لاسانی کارناہ ہو کہ میں نے ظاہر مختصرن ذکر کیا مرائے کرم اس پہ غور کریں اس پہ چلنے کی اللہ آپ کو